واتس اپ گائز ویڈیو کا تھامنیل تو آپ لوگ نے دیکھ لیا ہوگا تو آج ہم کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں فری فائر کی جن کے بارے میں آپ میں سے 99% لوگ بلکل بھی نہیں جانتے تو ڈسکلیمر یار ویڈیو کا یہ ہے کہ جو بھی چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ساری میں نے خود سرچ کی ہیں اور سارا کونٹینٹ جو ہے یار میرا اپنا ہے کوئی بھی کوپی کونٹینٹ نہیں ہے سو اگر کوئی بھی چیز یار میس ہو جائے یا کچھ رہ جائے تو اگنور کرنا اس چیز کو بات آئی ہوپ کے ساری چیزیں میں اس میں کلیئر کر دوں گا تو بنے رہی ہے گا یار ویڈیو میں ہمارے ساتھ اور چینل پر نہ ہی تو یار ویڈیو کے نیچے ریٹکل میں سبسکرائب کا بڑھنا اس پہ کلک کر دینا اور اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو یار ایک لائک لازمی سے کر دینا بڑی محنت سے ویڈیو بنائی آئی ہوپ کے آپ کو پسند بھی آئے گی تو چلیئے یار بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو یار سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ یار فری فائر کو ڈویلپ کس نے کیا ہے اور فری فائر کے آنر کا نام کیا ہے مطلب جس نے اس کو انوینٹ کیا ہے تو یار اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں چلتے سے یار کمنٹ سیکشن میں جا کر بتاؤ کہ آپ کو پتا ہے یا نہیں تو بھائی سب اس کو انوینٹ کیا ہے فوریسٹ لی نے اور اس کو جو ہے نا ڈویلپ کیا ہے تو آپ کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ اس کو یار گھرینہ نے ڈویلپ کیا ہے تو نہیں بھائی سب اس کو ڈویلپ کیا ہے وان 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 دارس سٹوڈیو نے تو یہ ایک کمپنی ہے یار سی ایل ٹی ڈی کے نام سے ویت نام میں تو انہوں نے اس کو ڈویلپ کیا ہے تو پبلیش کیا ہے گھرینہ نے جو پبلیش ہوئی ہے وہ ہوئی ہے گھرینہ کی طرف سے تو اس کو یار ڈویلپ نہیں کیا گھرینہ نے صرف پبلیش کیا ہے گھرینہ نے اور اس کے جو آنر ہے ان کا نام یہ یار فوریسٹ لی جو کہ چائنہ کے مذہب پیدائش ان کی جو ہے نا چائنہ کی ہے لیکن رہائشی جو ہیں ابھی موجودہ وہ سنگاپور میں تو یار اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کو جو فریفر کی مین سرور ہے نا جہاں سے فریفر کا جو سیٹ اپ وہ سٹارٹ ہوا تھا تو وہ یار جس کنٹری سے ہوا تھا اس کا نام سنگاپور ہے جی ہاں گائز فرس ٹائم جو فریفر لانچ کی گئی تھی تو اس کا پہلا سرور سنگاپور سے ہی لانچ کیا گیا تھا تو بھائی سب اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں گی یار اکوڑنگ ٹو گوگل نویمبر 2019 میں جو گھرینہ والوں نے ورلڈ وائٹ کمائی کی تھی نا وہ ہے ون بلین ڈالرز تو بھائی سب میں بات کر رہا ہوں 2019 کی تو 2019 میں انہوں نے کمائے تھے یار ون بلین اور اس کے بعد 2020 گزر چکا ہے اور ابھی چل رہا ہے 2021 تو بھائی سب انتازہ لگا سکتے ہو 2019 میں گیم کیسی تھی اور ابھی کیسی ہے اور تب ون بلین کمائے تھے تو ابھی کیا سین چل رہا ہوگا تو یہ ہے یار دوسری چیز جس کے بارے میں آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے تھے تو گائز یار ابھی مجھے یہ بتاؤ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مطلب فری فائر جو ڈیلی بیسیز پہ ایکٹیو یوزرز ہیں فری فائر کے وہ کتنے ہیں تو بھائی سب پہلے جلدی سے جاگے یار کمنٹ سیکشن مجھے بتاؤ کہ کتنے ہو سکتے ہیں آپ کے اندازے کے ساتھ سے تو یار آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیلی بیسیز پہ نا ایٹی میلین ایکٹیو یوزرز ہیں فری فائر کے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یار جو ایک میلین ہوتا ہے نا وہ برابر ہوتا ہے داس لاکھ مطلب وان میلین اس ایکوالس ٹین لیک تو دیلی بیسیز پہ ایٹی میلین ایکٹیو یوزرز ہیں اور اسے کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2020 کی جو سب سے زیادہ بیٹل رائل گیم ہے نا ڈاؤنلوڈ ہونے والی وہ فری فائر ہے اور یہ اس کا ریکارڈ ہے 2020 میں سب سے زیادہ ڈاؤنلوڈ ہونے والی گیم ہے فری فائر تو گیز یار آپ کو پتا ہے یہ ہے فری فائر کی جو سب سے سٹرونگ گن ہے وہ کون سی ہے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں جلتی سے یار کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا اور اپنی فیوریٹ بھی بتانا کہ آپ کی فیوریٹ کون سی ہے تو ابھی بات کرتے ہیں یار جو سٹرونگست گن ہے نا فری فائر کی جب سے ایم ایٹین ایٹی سیون آیا ہے نا سب سے سٹرونگ گن یہی ہے اور آئی ہوپ کہ آپ میں سے میکسیمم بندے یہی یوز کرتے ہوں گے اور اس کے لیے سب سے زیادہ پیسے بھی آپ لوگوں نے اڑائے ہوں گے تو سب سے سٹرونگ گن جو ہے یار ایم ایٹین ایٹی سیون ہے اور پرسنلی میری بھی فیوریٹ ہے پیار اس کے بعد آپ لوگ کو پتا ہے کہ یار فری فائر میں ٹوٹل کریکٹرز کتنی ہیں تو تھوڑا سا فنی قویسٹن ہے لیکن آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ آپ لوگ کو کتنی دیر ہو گئی ہے گیم کھیلتے ہوئے ابھی آپ سے کوئی بھی بندہ آگمار اچانک سے پوچھ لگا بھائی صاحب فری فائر میں کتنے کریکٹرز ہیں تو آئی ہوب 99% چینس ہیتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ ان کی تعداد کتنی ہے تو ابھی اس سے پہلے کہ یار میں آپ کو بتاؤں تو جلدی سے کمنٹ سیکشن میں بتاؤں کتنے ہیں کریکٹرز اور یہ بھی ساتھ منشن کرنا کہ آپ کو گیم کھیلتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے تو بھائی صاحب ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ فری فائر کے جو ٹوٹل کریکٹرز ہیں وہ ہیں 33 ٹھیک ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا اس چیز کے بارے میں بھی تو یار ابی آپ لوگ مجھے یہ بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ فری فائر میں ٹوٹل گنٹھ کتنی ہیں تو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو اس کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ ٹوٹل گنٹھ کتنی ہیں آپ لوگ انہار گنز ھیوز کی ہوگی لیکن یہ نہیں پتا کہ ٹوٹل گنٹھ کتنی ہیں تو کوئی بات نہیں یار تکہ لگاؤ کمنٹ سیکشن میں جا گا مجھے پتاو کٹنی ہیں ٹوٹل گنٹھ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یار ٹوٹل جو فری فر میں گنز ہے نا وہ ہیں فورٹی ٹو گنز جن میں جو سنائپرز ہیں وہ ہیں تین ایک کروس وہ ہے شارٹ گنز ہیں تین پسٹلز ہیں سیون اے آر گنز جو ہیں وہ ہیں فیفٹین اور اس کے علاوہ جو میلیز بغیرہ ہوتی ہیں نا وہ میں کاؤنٹ نہیں کر رہا مطلب کٹانا بیٹ گرنیڈ وغیرہ یہ میں کاؤنٹ نہیں کر رہا میں گنز کی بات کر رہا ہوں صرف اس کے بعد جو ایس ایم جی گنز ہیں نا وہ ہیں یار ایٹ اس کے بعد ایل ایم جی گنز ہے مطلب گیٹلنگ وغیرہ جو بڑی گن ہے بھائی صاحب ایم ٹو فور نائن جس میں ہنڈرڈ ایمو ہوتی ہیں تو وہ دو گنز ہیں اس کے بعد لانچرز ہیں ہمارے پاس تین تو ٹوٹل جو گنز ہیں نا وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں فورٹی ٹو اور جو میلیز وغیرہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں کٹانا بیٹ گرنیڈ ٹین اور سکائت وغیرہ یہ ہیں سیمن تو گنز کی تعداد جو ہے یار فورٹی ٹو ہے تو بس یار آج کی ویڈیو یہی ہے تو یہ ہے پارٹ ون اور جلد ہم پارٹ ٹو لائیں گے لیکن اس کے لئے آپ لوگوں کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو پہ وان تھاؤزن لائکس کمپلیٹ کرنے ہیں تاکہ ہم پارٹ ٹو اس کا لے گئے آئیں آئے ہوب کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو یار دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلی یار ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خیال رکھئے گا اللہ حافظ